اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو ہم کیا کریں ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا انہیں کفن پہنانا چاہیے کیا ان کی نماز جنازہ ہوگی یا فی نہیں ہوگی بہت ساری بات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ بچہ اگر مرہ ہوا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام رکھا جائے گا یا پھر بچہ زندہ پیدا ہوا ہے کچھ ہی سکین زندہ رہا ہے پھر انتقال کر گیا ہے تو اس کا بھی نام رکھا جائے گا جی ہاں اگر بچہ مرہ ہوا پیدا ہوا ہے تو بھی نام رکھا جائے گا اور تھوڑی دیر زندہ رہا ہے پھر مر گیا ہے تو بھی اس کا نام رکھا جائے گا نام اس لیے رکھا جائے گا کہ میدان محشر میں ان کا حشر ہوگا اس لیے ان کا نام رکھا جائے گا اب اس بات کو سمجھئے کہ اگر بچہ پیدا ہوا اور وہ تھوڑی دیر تک زندہ تھا چاہے کچھ ہی سیکن تک زندہ تھا لوگوں نے دیکھا ہے کہ بچہ زندہ ہے تو اس بچے کو نہلائے جائے گا یعنی غسل دیا جائے گا اور غسل دینے کے بعد کفن بھی دیا جائے گا اور کفن دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی جو بچہ زندہ پیدا ہوا ہے پھر مر گیا ہے اس کے لیے اس کو کیا کیا جائے گا غسل بھی دیا جائے گا کفن بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی ہوگی لیکن جو بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سنت طریقے سے غسل دے جس طرح سے چاہے اس کو نہلا دے اور کوئی پاک صاف کپڑا میں اسے دفن کر دے اس کے لیے نہ تو کفن ہے اور نہ نماز جنازہ ہے تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لیے سلام علیکم اللہ حافظ ملتے ہیں